موسیقی 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 دیگر ایک میر بنیوں نہ دے سانو آم نو زہر دے کے مار دیو باس سی انہوں نہیں کہن دے برا اسی انہوں نہیں کچھ کہن دے کیوں گال کٹی ہے ساڑا وزیر اعظم ہے خدا دا باستہ ہی ایک کیوں آٹا چھ بڑا بڑا مسئلہ ہو گیا لوگانو نو بڑے پریشان ہیں ایک ریکویسٹ ہے ساڑھو ساڑھی اسٹیبلیمنٹرنالوی کے عوام نرغم کرو اوہ ساڑھی جان ہے ساڑھی شان ہے کون اسٹیبلیشمنٹ اچھا ٹھیک ہے ساڑھی شان ہے ٹھیک ہے اچھے جان قربان ہونا تھے برکل ٹھیک ہے باکیون کو جی سار روٹی کھا آپ کیسے ہیں اچھا آپ کی میر بنی ہے ایک چھوٹا سوال آپ سے پوچھنا ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اگلے پانچ سال بھی میری حکومت ہوگی تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے نہیں ہوگی کیوں ان کو لوگ نہیں خوش لوگ پریشان ہیں لوگ بتوائیں دے رہے ہیں جو انہوں نے حال کر دیا نے مہنگائی دن پر دن بڑھ رہی ہے آپ کہاں سے آئے ہیں ہم کوئٹا بلوچستان سے کوئٹا بلوچستان سے آئے ہیں تو زندگی بہتر نہیں ہوئی ان ساڑے پین سالوں لیکن بہتر تو نہیں وہ مہنگائی ہو گیا واپس وہ زرداری اسے پہلی وقت ہوگی جو دس پندرہ سال پہلی تھا ابھی واپس ادھر آگیا آپ کیا کہتے ہیں خان صاحب اگلے پانچ سال قبول ہے آپ کو نہیں نہیں مجھے قبول نہیں قبول نہیں ہے کون چاہتے ہیں آپ کون آئے جو بھی ہو لیکن عوام کو کچھ ریلیف ملے ملے بلوچستان میں مریم نواز باقی بات ہے جو بھی ہو گئے لیکن عمران خان نہیں چاہیے عمران خان نہیں چاہیے خان صاحب کہتے ہیں اگلے پانچ سال بھی میں ہی ہوں نہیں سار بہت ہی مشکل ہے اگلے پانچ سال کیوں اس نے بیڑا غرق کیا ہے پاکستان کا یار وہ کہہ رہے ہیں پانچ سال میں نہیں آنا ہے بہت ہی مشکل ہے بہت ہی مشکل ہے ابھی انشاءاللہ اگلہ وزیراعظم بلاول بٹو زرداری ہوگا انشاءاللہ آپ کہاں سے آئے ہیں میاں والی سے میاں والی سے آئے ہیں خان صاحب کے گھر سے آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اول ہوگا میں نے تو پہلے بھی اس کو ووڈ نہیں دیا میں نے تو پہلے بھی شیئر کو ووڈ دیا ہے بس ویسے نہیں پسند یہ یہ جو جھو ٹن لے لیتا ہے میاں والی نے آپ کے کام نہیں کروائے ہیں انہوں نے اتنی بے روزگاری ہے سب بھوک مر رہے ہیں لوگ چلے اللہ تعالی خیر کرے گا اگلے پانچ سال آپ کو نہیں نظر آ رہے ہیں اگلے پانچ سال ہوں گے کہ نہیں ہوں گے وہ ایک بھرپور عوامی سروے آپ کو دکھا رہے ہیں ایک بڑی خوبصورت چیز ہے جو آپ نے نوٹ کرنی ہے خان صاحب ایک دور میں کہا کرتے تھے کہ سڑکوں سے ملک ترقی نہیں کرتے آج وہ خود سڑکیں بنا رہے ہیں کبھی کسی دور میں میاں نواز شریف صاحب بھی یہی کارڈ بانٹ رہے تھے صحت کارڈ یا پاکستان کارڈ کے نام سے تو عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے آج طریقہ اپنے آپ کو دہر آ رہی ہے یعنی کہ جس طرح میاں نواز شریف صاحب آخر میں جب وہ کہا جاتا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آج گئی کل گئی ختم ہو گئی میاں نواز شریف صاحب اب نہیں حکومت کر پائیں گے تو میاں نواز شریف صاحب جو تقریریں کرتے تھے ان میں وہ بڑے مضبوط نظر آتے تھے وہ جلسے کر رہے تھے وہ دور دور جاتے تھے وہ ان خیبر پختون خواہ میں جا رہے تھے وہ جا کے موٹر ویز کا افتتاہ کر رہے تھے نظر آ رہے تھے کام کرتے عمران خان صاحب بھی سیم اسی تاریخ پہ جانا شروع ہو گئے ہیں والا میری دعا ہے کہ عمران خان صاحب جن سے اپنا وقت تو کم از کم پورا کریں کیونکہ یہ جمہوری روایت ہے الیکٹڈ وزیر آزم کو اپنی مدد پوری کرنی چاہیے قانونن یہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہے اور یہی وہ چیز ہے جو پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جائے گی اگر ہم اسی طرح حکومتوں کی ٹانگ کھینچتے رہے اسی طرح کسی کو کام کرنے نہ دیا تو میرے کیا سے بڑا مشکل ہو جائے گا پاکستان میں جمہوری روایتیں قائم رکھنا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے اچھا ڈاک صاحب ایک باب دائیں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار تئیس کے بعد یعنی کہ اگلے پانچ سال یہ تو وہ مدد پوری کریں گے اگلے پانچ سال بھی وہی ہوں گے آپ کیا کہتے ہیں امید نہیں اگر امید نہیں آپ کا دل کیا کہتا ہے چاہتے کیا ہیں آپ ہم یہ جاتے ہیں کہ ملک میں اسلامی نظام نافر ہو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے پاکستان کا ملکہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آج تک وہ چیز یہاں نہیں آرہی تو خان صاحب کو مشورہ کیا دیں گے آپ کے کیا کریں خان صاحب اشلانی آئین نافرز کریں ٹھیک ہے اگلے پانچ سال نظر آرہے ہیں آپ کو ان کے مشکل اگر نہ کیا تو بڑی مشکل ہے چلیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کو بڑی مہربانی بہت شکریہ آپ بڑی خدمت کر رہے ہیں اور یہ بڑی بات ہے کہ آپ حاک کی بات کو آگے پہنچا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اقباس حمد دے ہی رہے ہیں بڑی تاڑے پروگرام میں دہردار ہیں بڑی کوشش ہی ہندی ہے پھر ٹھیک ہاک کی دی گال اگے کر آپ یہ دیکھیں کہ دل کے جتنے ٹکڑے ہو چکے ہیں کیونکہ ہم ہی مران خان کے سپورٹر رہ چکے ہیں ہمیں دو دار اٹھارہ میں جو ہے میوس کہاں پر جا کے ہوئے آپ یہی کوئی کرونا کے درمیان ہی کچھ ہوئے یہ مہنگائی وغیرہ اور یہ جو صورتحال ہے یہ تو ساری دنیا میں مہنگائی ہے کیا آپ اس بات سے اگری نہیں کرتے جی وہ دیکھیں آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن اگر نواز شریف صاحب ہوتے اس دور میں تو تب عمران خان کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں وہ چونکہ پھر آپ وہ بات جو ہے وہ گھما آکے اوپر سے آتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگلے پانچ سال حکومت کریں گے ہاں مجھے تو لگتا ہے ان کا سکہ چلے گا پانچ سال اور وہ کیوں وہ اس طرح سے کہ پہلے ان کو کہتے ہیں ہمیں ٹائم کم مل ہے ٹائم کم مل ہے پچھلے جو پارٹی گئی ہے وہ تیسا لن کر کے گئی ہے اور ہمیں بھی اتنا ٹائم ملنا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ کے پی کے میں بھی ان کا ہے اور تو پنجاب میں بھی کچھ ہو جائے گا پانچ سال اور چلے گئے آپ کا دل کیا چاہتا ہے میرا دل کیونکہ ہمارے باس اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے امران خان کی اداوہ کوئی آپشن نہیں ہے بیسک بات تو یہ ہی ہے یہ بھی ٹائم پوری کرے گی اگلی بھی ٹائم پوری کرے گی یہ ہماری پارٹی بلکل نہیں کیوں کیونکہ انہوں نے کوئی ایسا کام کر کے نہیں دکھایا کہ جو ان سے کہا جائے کہ ہاں جی وہ یہ پانچ سال اگلے بھی لے لیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں احتساب کے نارے پر آیا تھا تو احتساب تو میں کاروں احتساب تو ہوا ہی نہیں نہ ہو سکتا ہے ایک رویہ بھی احسابت نہیں گیا نواز شریف سے شباز شریف سے حمدہ شباز سے تو وہ کس بیس میں انہوں نے آئیں گے پانچ سال اسے پانٹر ویسے ہم اگری نہیں کرتے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں ہر چیز جتنی مہنگائی بھی پہنچ گیا اور ابھی جو جورس حضرات کے پر سیونٹین پرسنٹ ٹیکس ہے اسے ہمارا بزنس ڈاؤنڈ ہو رہا جورس والوں گا ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگلے پانچ سال بھی میں ہی حکومت کروں گا لوگ مجھے اتنا پسند کرتے ہیں آپ اسے اتفاق کرتے ہیں نہیں ہم اسی ہی سے تنگ ہیں جو گزر گئے اچھا مہنگائی کتنی آدھا سے ساٹھے سارہ زار سیری ہے بچے بھی پالنے ہیں کتنے دور سے رہے ہیں ڈیرہ غازی خان سے کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے ڈیرہ غازی خان میں آپ اسمان بزدار کی علاقے تھے ہیں وہی علاقہ ہے میری تحصیل کا ہے آپ کی تحصیل کی ہیں آپ کے علاقے میں تو بڑے اچھے کام کی ہیں انہوں نے کیا کام ہے کچھ بھی نہیں ہے مہنگائی وہاں پہ آئے تو کیا کام کیا ہے مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر رہے ہر چیز اوپر جا رہی ہے دن با دن گئی ہے وہ بھی کام پہ چلا گیا ہر چیز کام پہ چلے گی آٹے کی قیمت دیکھو سب چیز کی دیکھو اسمان بزدار کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو بھول بھی ہے نہیں بھی ہے سیر کیوں کیا ہوا کیونکہ اگر ہم بات کریں جیسے کہ ہم مکروز ہیں مختلف ممالکس کی اس لیول سے تو ٹھیک ہے لیکن ہم جو مہنگائی مل رہی ہیں اس سے تھوڑا سا وام ڈسٹرپ ہے اگر ہم کرزے میں مکروز ہیں تو مہنگائی تو ہوگی نا بابو ہوگی وہ رائٹ اپنی جگہ پہ لیکن سر جو غریب اوام ہے وہ کس طرح فوڈ کر سکتی ہے ہر چیز یہ آپ کیا کہیں گے فرس ٹھول تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت سی چیزیں اگر کوئی مسئلہ ہے اس کا حل ضرور ہوتا ہے تو مجھے لگتا کہ اس کے حل تلاش نہیں کیا جا رہی یعنی کہ جو کرنے والی چیزیں وہ نہیں کی جا رہی جو کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اندرونی طور پر ٹھیک کر رہے ہیں چیزیں اور مجھے لگ نہیں رہی ہے کہ دنی دیو چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں اچھا اس کا مطلب آپ کو لگتا ہے اگلے پانچ سال خان صاحب رکیں گے نہیں اگر رکیں ہیں یا نہ رکیں لیکن رکنا نہیں چاہیے سپورٹ کس کو کرتے تھے پہلے سپورٹ آم شروع نہیں نہیں کو کرتے تھے انہی کو ووٹ ڈالے ہیں سارے گھر والوں نے اب والد صاحب ان کے اتنے وہ کہہ لیں کہ جانشین تھے فین تھے ان کے اب وہ ہی سب گھر میں سے کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کام خراب کر دیا فین تھا نا وہ وہ نہیں ان کے حق میں ہے وہ کہہ رہے ہیں میں سڑکوں میں نکلوں گا پھر سڑکوں میں ان کے ساتھ نکلو گے آپ نہیں نہیں اب نہیں نکلیں گے میں اگر سڑکوں پر نکلایا نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہو میرا خیال ہے یہ ٹرم ہی پوری ہو جائے تو بڑی بات ہے آپ کو لگتا ہے کہ اگلے پانچ سال خان صاحب جین سکتے ہیں نہیں میرے بھائی کم از کم جو حالات بل کی نظر آرہے ہیں اس سے صاحب سے تو کوئی ممکان ہی نہیں ہے کہ خان صاحب دوبارہ موقع مل جائے گا خان صاحب اگر انہوں نے کہا کہ میں سڑکوں پر نکلا تو زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا آپ سڑکوں پر نکلائے تو ان کے ساتھ سڑکوں پر نکلیں گے نہیں میرے بھائی ممکن ہی نہیں ہے بیخل جو بھی کوئی باشعور بند ہے وہ تو ممکن نہیں ہے اس کے لیے کہ دوبارہ خان صاحب کو بھوٹ آپ کون سے شہر سے ہیں مان سہرہ مان سہرہ سے ہیں یعنی کہ خیبر پختون خواہ سے ہیں خیبر پختون خواہ میں آپ خوش نہیں ہیں ان کی حکومت سے وہ تو دو دفعہ وہاں پر حکومت کر رہے ہیں دوسری دفعہ آپ حکومت کر رہے ہیں کوئی خوش ہی ہم نے دیکھی تو نہیں ہے نہ انہوں نے کوئی دکھائی ہے خواب ہمیں سنائے ہیں عمران خان صاحب خواب دکھائے ہیں سبز باغ بھی ہمیں دکھائے ہیں ہم نے ایک اور نوکریاں پچاس لاکھ گھر پاکستان میں پیدا کر دی جو ہمارے اردگرد بھی سمزواد نظر آ رہے ہیں لیکن کسی خواب کے ابھی تک ہم نے کوئی اچھی تعبیر نہیں ملی بلکہ الٹی تعبیرات تو ملتی رہی ہیں ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں انہوں نے بتائی تھی ہم نے ان پر یقین بھی کیا پھر کافی خوش بھی رہے لیکن ان کی جو ہماری کے پی کے میں جو گورنمنٹ تھی پہلے پانچ سال اس سے بھی ہم بڑے نالان تھے بہت تنگ تھے لیکن جس چیز کو وہ لے کر آئے تھا کہ میں غریب کو اوپر لے کے جاؤں گا امیر کو نیچے لاؤں گا اور بلکل برابر کر دوں گا امیر تو اوپر سے اوپر چلے گیا لیکن غریب کی انہوں نے چمڑیوں دیڑ کر رکھتی ہم نے اسکردوس آئے مجھے یہ بتائیں عمران خان صاحب نے کہا ہے یہ پانچ سال میں نے گزار لی ہیں میں اگلے پانچ سال بھی ہماری ہی حکومت آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے نہیں بلکل نہیں عمران خان صاحب نے بہت مہنگائی کیا ہے اب جو ہم نے اس دفعہ ووڈ دے کے پشتا رہا ہوں اگلے دفعہ آنے کا اس کا خواب ہے یہ خواب ہی رہے گا آپ کو نہیں پسند بلکل نہیں بلکل آپ کیا گئیں گے جی میں بھی ان کے ساتھ اتفاق کرتی ہوں اچھا نہیں کوئی آپ کی زندگی چینج نہیں ہوئی ساڑے تین سال کے اندر چینج ہو گئے نیچے آگئے ہیں نیچے آگئے ہیں جی تکلیف بڑھ گئی ہے مہنگائی بڑھ گئی ہے کیا اس کا صرف ایک ہی وجہ ہے کہ مہنگائی بڑھی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے مہنگائی بڑھ گئے ہیں پاکستان کے حالات دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں وجہ کی بہتر ہونے کے عمران خان صاحب نے عوام کو تنگ کرنے کے لائے عوام کو ابھی تک تو کوئی فسلیٹیس نہیں دیا انہوں نے آپ نے ووٹ کس کو ڈالا تھا پچھلی بار ہم نے پچھلی بار خان صاحب کو ہی دیا تھے ابھی پچھتا رہے اگلے دفعہ انشاءاللہ ہم اس کو نہیں دیں گے جو اگلے دفعہ آنے کے جو اس کی کوشش ہے وہ خواہ بھی رہیں گے کبھی نہیں آئیں گے انشاءاللہ گلگت سے کچھ دوست ہمارے آئے ہوئے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم باجن جی و علیکم اسلام باجن خان صاحب نے ایک تقریر کی انہوں نے کہا کہ یہ پانچ سال نہیں اگلے پانچ سال بھی میں حکومت کروں گا اور میری حکومی ٹی ایک حکومت آئے گی آپ اگری ہی کرتے ہیں خان صاحب کی باتوں پر لوگوں نے آپ اتفاق کرنا چھوڑ دی ہے پہلے وہ کرتے تھے کیونکہ ان کی سٹیٹمنٹ چیز ہوتی رہتی ہیں فریکونٹلی وہ اپنی سٹیٹمنٹ سے یو ٹرن لیتا ہے وہ آپ کے مین وجہ وہی ہے کہ آپ یو ٹرن اور کوئی گلگت میں وہ جیت گئے تھے الیکشن اس بار کیسے جیت گئے تھے آپ پسند کرتے ہیں اس کا مطلب گلگت میں لوگ نہیں وہ سب پورے پاہستان کے اندر وہ جیتے تھے وہی سہم اس کے جو حالات گلگت میں بھی اس کے اثرات تھے اچھا وہی اثرات تھے وہ ایک خوف تھی نا کہ شاید کوئی تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہی باتی اور کوئی نہیں تبدیلی نہیں ملی آپ کو تبدیلی نہیں ملی ساڑھے تین سال میں آپ کی زندگی کتنی بدلی ہے وہی دین بہ دین ورس کی طرف جا رہی ہے لوگ جو ان سے ہیں وہ مایوس نظر آ رہے ہیں یہ رینڈم لوگ ہیں جن سے ہم بات کر رہے ہیں ابھی جا کے دیکھیں فیصلہ باد کے اندر ہمارے کچھ دوست ہیں جو چیمبر آف کامرس کے ہیں یہ پروگرام ہم نے ریکارڈ کیا تھا کچھ دیر پہلے جب بجٹ میں نہیں بجٹ آنے والا تھا اس سے کچھ دیر پہلے لیکن کچھ وجبات کی وجہ سے ہم اس کو چلا نہیں سکیں لیکن اس کے اندر جو مین چیز جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کاروباری جو لوگ ہیں وہ بھی تنگ ہیں ان کو بھی پریشانی ہیں پریشانیاں کیا ہیں کیونکہ پریشانیاں ہی بتانے کے لیے یہ پکار ہے پریشانیوں کی پکار ہے اور جو لوگ سفر کر رہے ہیں یہ ان کی پکار ہے تو پکار جا کے سنیں وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں فیصلہ باد کے لوگ کیا کہتے ہیں بزنس مین بزنس کمیونٹی چیمبر آف کامرس میں کیا کہتی ہے سنیں جا کے فیصلہ باد چیمبر آف کامرس کے اس آڈیٹوری میں موجود ہوں میں اپنے جو مہمانے گرامی ہیں ان کا تعرف کروا دوں فیصلہ باد چیمبر کے جو پریزیڈنٹ ہیں عاطف منیر شیخ صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ نئی میر صاحب ہے مرکزی جنرل سیکٹری ہیں اور پاکستان انجمن تاجران کے وزیر اضم عمران خان جن سے ہیں وہ بڑے شوق سے ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں ہمیں ایسا معلوم چلا ہے تو یہ پروگرام ضرور ان تک جائے گا سمجھ لے کہ وزیر اضم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے یہی امیجن کرنا ہے کہ پرائیم منسٹر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو یہاں بیٹھی ہوئی آڈینس ہے جو سارے تاجر ہیں ٹریڈرز ہیں انڈسٹریلسٹ ہیں ان میں سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے پاکستان تحریک انصاف یعنی حکومتی جماعت کی کار کردگی سے فزنس پوائنٹ آف ویو سے خوش کون ہے نوٹ سنگل ون سیر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اصل میں ٹرینڈ کیا بنا ایک دم چیزیں چینج کیوں ہو گئی تو حضرت آپ بات کرنا چاہ رہے تھے میں پی ٹی آئی دے نالا اور پی ٹی آئی دے روانگا پانسا ماشاءاللہ اور میں امید تے کائمہ جی ٹھیک ہے جیڑا پی ٹی آئی دا ایتھے چیر میں سلامہ پا دوں دا نا پی آر دا میں انہوں بھی ٹھوک دا اچھا ہی ہاں جی پوچھ لو کیوں تسی ہے میں گورنم سنور آیا انہوں بھی ٹھوکیا وجہ سرطہ نوکی میں پی ٹی آئی پی ٹی آئی ہو دے ہاں پی ٹی آئی ساری عوام دیئے دری نائس گوڈ بیسٹر دالے بندی ہے سب تو پہلے میں تھلٹی فائی ویئر جس ملک دی خدمت کی تھی سوٹی عرب ٹھیک ہے پیسہ لیاں دا ڈالر ایتھے لیاں دے فیکٹی لائی سب تو پہلے ایڈیسٹر ہویا سب تو پہلے میں ٹیکس دینا چھوڑ کیتا تو میں انہ جنے یا انہ دے سامنے میں بول سکتا کسا گال کرو نا میں اردے کانا چونہ ای ایم نو چھڑ دیو تھڑ دا گور میں جو مردی کانا اکھ نہیں ہونا انہی دیر تک بیروکریٹی نو انہر کنٹرول نکھ بیروکریسی بیروکریسی وہ دنہ تھا نو مسئلے نے عمران خان نو کوئی شکایت نہیں نہیں انتظامیہ جیڑی ہے عمران خان نو کوئی شکایت نہیں انتظام تھا کلہ کی کلہ گا بزدار صاحب نو کوئی شکایت نہیں نہیں ہو تو کھول بٹھا ہے کھول بٹھا ہے اہو ایسرانی قیدان دا نہیں کہہ دیتا میں انہوں بتا ہی نہیں ہے وہ وزیر اعلیٰ جائے ساڑے کی ہو گیا عمران خان کلہ کی کرے گا ساڑے وزیر اعلیٰ نے اوہ دنہ ٹیم ہی نہیں اچھی ہوئے گی اوہ دنہ ٹیم اچھی جیل ورڈ کپلی آیا آہو ایتھے ان دس ہو کہ ٹیم کون سیلیکٹ کردہ ہے ٹیم وہ ہی کردہ ہو دی مجبوری ہے اوہ سیلیکٹر دی وادہ آ رہی ہے اس طرح کی آوازیں مت لگائیں رکھ جائیں کپتان کردہ کپتان میں انہوں نے کو مجبور کر دیں دے کہ لہوی جیب تم نہیں میں نے تہرہا نا میں چلا اچھا مجبور کپتان مجبور ہو گیا مان صاحب دس ہو مان صاحب دس ہو کپتان مجبور ہو گیا مجبور ہونا دیتا ہاں تو چھاٹے دوے پھر کیوں بیٹھا ہے ایتھے بس دی اچھے بس دی سیل لے کر دی چھڑتا ہو بیری گوڈ پرائیم نسو تا نسوندرے نے پیغام دیو مان جی پیغام دیو کی پیغام دینا تا نسوندرے نے میں جو پیغام انہوں دینا کہ جیڑی اپری ٹیم آنست لیاو اچھے بندے لیاو ایمان دا لیاو جیڑی حرام نہ کھان دیو حال پاکستان امرانیڈی مشین ایسوسیشن سے نائب صدر امران خان صاحب ہم آپ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں آپ نے جو حسان ہمارے اوپر کیا کم از کم ہم نے ہمیں پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے والوں کو اور جو نہیں کرتے تھے انہوں بھی یہ بتا دیا کہ کوئی بندہ ملک کے اندر اتنا بڑا نالا لے کے آئے گا کہ میں یوں کا توں کر دوں گا اور واقعی کر کے جاؤ گے ہمیں نظر آیا کہ واقعی آپ نے ملک کو جوں کا توں کیا اور ستیاناس کر کے رکھ لیا سر ہمیں سر ہمیں وہ چاہیے آپ کا وی ان جس وی ان کے اندر آپ نے کہا تھا کہ میں جوبز کروں گا سر ہمیں آپ کا وہ وی ان چاہیے جس میں آپ نے ہمیں بجلی آدھے ریٹ پہ دینی تھی نہ کہ تین گناہ زیادہ ریٹ تھی ساری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے پاکستان سستہ دریت ملک ہے ہمیں یہ بتایا جائے جو ٹیکس ہم پہلے دیتی ہیں کیا اس میں سے دس پرسنٹ بھی ہمارے ملک میں استعمال ہو رہے ہیں وہ جو ایشیو والا ٹیکس ہے جو آپ نے ختم کرنا تھا وہ جو آپ کا وعدہ تھا سر یہ بڑی ظالم ہوا جس میں آپ نے جس میں آپ نے وزیراعظم ہاؤس کو ختم کرنا تھا ایوان صدر کو ختم کرنا تھا جس میں آپ نے ان وزیروں کے اخراجات کم کرنا تھا ساری باتیں یاد رکھیویں آپ نے ساری باتیں یاد رکھیویں ہیں سر بولتی نہیں ہے رات کو نیند نہیں آتی بجلی کے بل دیکھتے بجلی کے بل دیکھتے نیند نہیں آتی ہم وہ لوگ ہیں جو بہت گرونڈ لیول سے اوپر آکے چھوٹی چھوٹی انڈسٹریاں لگا کے دس بیس پچاس لوگوں کو روزگار دی رہے تھے یہاں پہ جو حکومتی بدماش گھنڈے لٹیرے ڈاککو چور ادارے ہیں پچھلے تھے نا یہ نہیں نہیں پچھلے تھے پچھلے تو چلو آگے منتے سن کے تلوار پیچھے کر لیتے ہیں یار اس کو مارو نہیں کم از کم کچھ لے کے بھاگ جاؤ اور یہ کیا کرتے ہیں یہ لے کے بھاگتے بھی ہیں اور مار کے بھی جاتے ہیں ہم بہت شکریہ گورنمنٹ کی سیٹ کو تبدیلی نظر آئی ہمیں کہاں پہ نظر آئی تبدیلی نظر آئی جی جو کام پہلے سو رپے میں ہوتا تھا اب ایک ہزار میں بھی نہیں ہوتا یار آپ تو بہت غصے میں نہیں جی بس ہوئی پڑی ہے ہماری امرائیڈری کی مشین ہے وہ دو سو گنا اس کا ریٹ بڑھا ہے ہمارا ٹوٹل راو مٹیریل انپورٹ ہے انپورٹ کا ریٹ ڈبل سے زیادہ ہوا ہے ہمارے گھروں کے چلے تنگ ہیں تو جو لوگ دس بیس تیس ہزار پہ مہینہ کماتے ہیں وہ کیسے گزارہ کرتے ہوں گے وزیراعظم صاحب ہمیں وہ علی ریاست مدینہ چاہیے جس میں ایک وزیر کی تنخواب ہوگی جو مزدور کی ہوگی آپ کی میرے پانی ہے کوئی ایک چیز کوئی ایک چیز خدا کا باستہ ہے آپ کے یہ تعلیہ میں نے وزیراعظم کے لئے بجائی ہے بہت شپیہ وزیراعظم صاحب کا اور ہمیں وزیراعظم صاحب کی وہ باتیں بھی یاد ہیں جو کنٹیمر پہ کھڑے ہوکے وزیراعظم صاحب کہا کرتے تھے کہ جی بھول جاؤ ان لوگوں کو گسیٹوں کا سر آپ گسیٹیں ملک کو تو نہ گسیٹیں ہمیں تو نہ گسیٹیں ہمارا کیا قصور ہے ہمارا یہ قصور ہے کہ ہم پاکستان کے اندر ہم نے جنم لیا ہمارا یہ قصور ہے کہ ہم آپ کو ٹیکس دیتے ہیں آپ عیاشی کریں وہاں بیٹھ کے ہمیں نہ گسیٹیں خدا گواہ آپ نے بھی ہاتھ گھڑا کیا تھا کہ آپ نے ووٹ آگا تھا ہم لوگوں نے اپنی جیب سے پیسے لگا کر تحریک انصاف کو لائے بھی ہیں پرموٹ بھی کیا ہے ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ اس کا صلح بھی ہمیں آج مل رہا ہے بالکل جزا کرتا تو آپ کا کوئسٹن جو ہے یہ پیسرابات میں کہتے ہیں نا گھن مزے تبدیلی دے نہیں نہیں یہ ادھر بزدار صاحب کے علقے میں کہتے ہیں یہ بزدار صاحب کا آہ ہے گھن مزے ایکٹلی اسد عمر صاحب نے ہمیں ایجوکیٹ کیا تھا ہم تو اتنے ایجوکیٹ تھے ہی نہیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو چور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو سولہ روپے یونٹ بجلی دے رہے ہیں جبکہ آٹھ روپے دینی چاہیے بالکل ٹھیک ہے اور انہوں نے ایجوکیٹ کیا تھا کہ اگر ڈالر کی قیمت ایک روپے بڑھتی ہے تو وزیراعظم چور ہوتا ہے سولہ روپے یونٹ بجلی لے رہے تھے آج ہمارا بل جو ہے فورٹی ٹو روپیز پر یونٹ بجلی کا بل آ رہا ہے بیالی سو روپے پر یونٹ جی جی بیالی سو روپے پر یونٹ بجلی کا بل آ رہا ہے میر صاحب سے ایک بات پوچھتے ہیں حکومت کی طرف سے پوچھ لوں ٹیکس کیوں نہیں دیتے ہیں ٹیکس تو جی اپنا ہم دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ پیسے دیں گے کومت کو تو چلے گی نا تنخواہیں نہیں دیں وزیراعظم عوضہ خان صاحب ہم بھاگ جائے گا اس طرح کہ آپ تنخواہیں نہیں دیں گے کھانا کیسے کھائیں گے ہم ہمیں ایسی بات نہیں ہے یہ جان بوجھ کے اس کو اور پھیلایا جاتا ہے مرانوں کی طرف سے کہ تاجر ٹیکس نہیں دیتے ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ سیاستدانوں کے ساتھ تاجر بھی ٹیکس چوری کرتے ہیں مٹ سب آپ گاڑی لینے جاتے ہیں اور جب آپ گاڑی خریدنے جاتے ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جی گاڑی پر ایک لاکھ روپیہ ٹیکس ہے اگر آپ ریجسٹرڈ ہیں اور اگر آپ ان ریجسٹرڈ ہیں تو آپ کو دو لاکھ ٹیکس دے رہا پڑے گا تو آپ دو لاکھ روپیہ ٹیکس دے کے آ جاتے ہیں لیکن اپنے آپ کو ریجسٹرڈ نہیں کرتے اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ ڈبل ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں لیکن آپ حکومتی ادارہ جسے ایف بی آر کہتے ہیں آپ اس کے ساتھ اپنا کسی قسم کا تعلق برقرار رکھنے اور جوڑنے کے لیے تیار نہیں اور آپ اس پر اعتماد نہیں کرتے رکھیں ایک منٹ کیوں اعتبار نہیں کرتے حکومتی اداروں پر تاجر تینکیو زیب دیکھیں اس میں دو قسم کی میں باتیں کرتا ہوں کہ ایک تو وہ ہے کہ ایک لاکھ روپے کی بجائے وہ دو لاکھ دے دیتا ہے اور پھر چور ہے نون فائلر ہے چور کہنا ٹھیک ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ نون فائلر بھی ٹیکس کئی نہ کسی مد میں گئی رہا ہوتا ٹیکس پیر فائلر سے زیادہ ٹیکس دے رہا ہے اور گورنمنٹ کی نظر میں وہ پھر بھی چور ہے اور جو نون فائلر ہیں جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں انہیں یہ لانے کی کوشش نہیں کرتے اور اپنے ٹارگٹ جو دے رہے ہیں اس پر بڑھا کے پورے کر رہے ہیں ایسے ٹارگٹ پورے نہیں ہوں گے جو ہم بزنس مین ٹیکس دے رہے ہیں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں آسانیاں پیدا کریں بلکل جب سو روپے کی چیز تھی اس پر سترہ فیصد ٹیکس لگتا تھا تو سترہ روپے ملتے تھے اور جون جون چیزیں مہنگی ہوتی ہیں ٹیکس بڑھ جاتا ہے اور ایونیو کلیکشن میتر ہو جاتی ہے کیسی باتیں کر رہے ہیں بزدار صاحب کی بھی تنخواہ اسی میں سے جانی ہے ان کو کون تنخواہ دے گا پنجاب میں کتنے لوگ وہ جو ایم پی ایم ایم اے ہیں ان کی تنخواہیں کہاں سے جانی ہیں سب تنخواہیں یہی سے جانی ہیں میر صاحب پیسے دیا کریں بزدار صاحب کو آگے کہیں پرائیوٹ سیکٹر میں نوکری بھی نہیں مل سکتی ان کو تو کچھ بناسی بھی نہیں رکھے گا جس کو آپ نے مزیری اللہ رکھا ہوا ہے تو کہاں کیا بڑی دور کی بات ہے نہیں جی بزدار صاحب پرائیمرسوں نے ان سے بہت پیار کرتے ہیں ساٹھے پہ فرد ہو گیا تو پھر اب ہم آگے جاتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف جی سر کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ آپ پورٹ کے اوپر جتنے بھی ٹیکسیز لے لیتے ہیں اس کے باب میں جب کنٹینر ہمارے ویروس میں آتے ہیں اس کی راہ داری کی پروپلم ہے اور جب آ جاتا ہے ان کی مرضی ہے کسٹرم والوں کی وہ اترنے دیں کہ نہیں اترنے دیں ہم اپنے آپ کو چوڑ ڈاکو محسوس کر رہے ہوتے ہیں ہم منتے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کمپیوٹر اتر لینے دیں چیزیں بہتر نہیں ہوں گی اور یہ اسپیشلی آئی ٹی سیکٹر ہے اس کے اندر اس طرح کی بات ہوگی تو جو تمام ایپس ہیں وہ ایپس کس طرح استعمال ہوں گے کیونکہ آپ نے تو ہر مسئلے کا حل ایک ایپس سے دیا ہے تو اگر کمپیوٹر اور آئی ٹی نہیں آپ پاکستان میں آئے گی تو وہ تمام ایپس تو بیکار ہو جائیں گی جو میں کی ایک ناہلی بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس کیوں جاتے ہیں لوگوں کو بتائیں سر لوگ سننا چاہتے ہیں جب آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں آئی ایم ایف سے کیا لے رہے ہیں ساڑھے چھے سو ارب ڈالر ساڑھے چھے سو ارب لے رہے ہیں نا اتنا تو میرا فیصل آباد کا اکسپورٹر آپ کو دے دے گا جناب ٹھیک ہے ہمارے بیورو چیف خورم شزاد صاحب یہاں موجود ہیں ایس کانفرسز کی جاتی ہیں اور وہ صرف ایک بند کمرے میں سوال سے گھبر آ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں سپورٹ سب سے زیادہ بڑھ گی لیکن دھاگہ جو ہے وہ 47 بڑھ گیا جب دھاگہ باہر بھیج دیا تو یہاں بے کیسے بنیں گی چیزیں دھاگہ میں نے سنیا کہ جن کو یہاں چاہیے ہوتا ہے وہ اپنا دھاگہ باہر سے منگواتے ہیں بلکل ایسے ہی بیڈ گورننس کے باعث عوام دو وقت کی روٹی کے جو ہے وہ لانے پڑے گا اس کی پکار سننے والا کوئی نہیں جب اس کی پکار کوئی نہیں سنے گا تو وہ ان لوگوں کو نوچیں گے وہ ان سے چھینیں گے اپنا حق مزدور کو جب اپنی روٹی نہیں ملے گی وہ اپنا غصہ بیلٹ پیپر میں نکالے گا یہ جو بعد آپ نے سن لی ہے سیچویشن جنسی ہے وہ ایسے ہی ہے کہ وہ بد سے بتر ہوتی جاری ہے لوگ جنسی ہیں وہ اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ زندگی چینج ہو کیونکہ ٹیکسز بھی دیتے ہیں نہیں دیں گے تو ایف بی آر پکڑ کے لے جائے گی لوگ جن سے انکم ٹیکس بھی دیتے ہیں نہیں دیں گے تو نقصان اٹھائیں گے کیونکہ مشینری بہت تیز ہے غریب آدمی کے لیے قانون تو اتنا سخت ہے کہ آپ کی سوچ ہے ادھر اگر کوئی بندہ سیگل چوری کر لے تو یقین مانے کہ ہاں سیری چڑھاتے ہیں باقی سارا کچھ کر لیتے ہیں اس کے ساتھ لیکن جو بندہ بڑے بڑے ڈاکے مار دیں اس کے لیے ہمارے دل میں بہت بڑی جگہ بن جاتی ہے یہ ہماری قوم کا رویہ ہے یہ رویہ بھی بدلنے کی ضرورت پڑے گی قوم کو بھی ابھی آپ کی بات کرواتا ہوں ہمارے دوست ہیں موبائل فون کیونکہ خان صاحب نے کہا کہ خان صاحب کی ہر چیز جو ہے نا ہر بات ان کی جو لوگوں تک پہنچتی ہے سب کے وہ بھی تو موبائل ہے یعنی کہ سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے خان صاحب نے لوگوں کو ریلیف دیا ہے اس میں پرائم منسٹر کی وہ کمپلینٹ وہ ہے سٹیزن کمپلینٹ کی ایپ ہے اس کے اندر بچت ایپ ہے اس کے اندر اور بہت ساری ایپ ہیں اور اسیس کے لیے ایپس ہیں اس کے اندر راشن ایپ ہے اس کے اندر احساس کی ایپ ہے ہر ایپ انہوں نے جو ہے نا ٹچ موبائل میں دے دی ہے لیکن ٹچ موبائل پچھلے دنوں مہنگا ہو گیا میں سیکنڈ اینڈ ٹچ موبائل کی بات کر رہا ہوں بابر محمود صاحب ہمارے بھائی ہیں لاور میں جو سیکنڈ اینڈ موبائل ہیں جو ایمپورٹ ہو کے آتے ہیں ان کا کام کرتے ہیں وہ اپنا دکھڑا سنا رہے ہیں جو جا کے سنیں بابر محمود صاحب کیا کہتے ہیں موبائل فونز کی قیمتیں جو بڑھ گئی ہیں تو یوزد موبائل سپیشلی جو ایمپورٹڈ یوزد موبائل ہے اس کی قیمتیں زیادہ بڑی ہیں اس پر ٹیکسز زیادہ لگے ہیں ٹیکسز بڑھا دیئے گئے ہیں یوزد موبائل کا کام اگر لاہور میں دیکھا جائے تو ایک بڑی شخصیت ہے بابر محمود صاحب آل روڈ میں کام کرتے ہیں اور یوزد موبائل کا جتنی بھی انڈسٹری ہے اس کو رپرزنٹ کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑے گا ان کی انڈسٹری سلام علیکم بابر صاحب اللہ علیکم بابر صاحب اللہ علیکم بابر صاحب بابر کیا ہو گیا فون موبائل جن سے ہیں وہ مہنگی ہو گئے ہیں لیکن یہ تو ایمپورٹڈ فون ہے ایمپورٹڈ فون سے عام آدمی کا کیا تعلق ہے نہیں سب کا دل کرتے بارتا ہے ہر بندہ ایمپورٹڈ چیز یوز کرنے کی کوشی کرتا ہے یوز موبائل کیوں لیتے ہیں میں نے بھی یوز لیا اس میں فیچر بھی بہت اچھی ہے اس کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہے اس موبائل یوز کی انڈسٹری کو اگر کسی نے بینیفٹ دیا اس کو احمد ہے وہ منسٹر حمادہ در صاحب نے وہ کیسے انہوں نے ہی اس موبائل یوز کو پاکستان میں پہلی دفعہ کبینہ سے بل پاس کروا کے ایمپورٹڈ میں اجازت لے کے دی اب وہ لوگے میر بننا چاہتے ہیں اس لیے تو اب وہ چھوڑ دیوں جیسے ہی وہ منسٹر سے ہٹے اس کے بعد اس انڈسٹری میں کافی مشکلات ہیں سب سیلکہ سیٹ ہے بیز ہرکہ یہاں پہ سیلک یہاں اس کی سب سے پہلے ڈیوٹی تھی سات ہزار اٹھ سو ٹھیک ہے پھر اس کی ڈیوٹی کر دی گئی چودہ ہزار رپے ٹھیک ہے اب اس وقت اس کی ڈیوٹی کر دی گئی ہے چھتیس ہزار رپے ایپی آر کی جو بیلڈنگ ہے نا اس میں بیٹھے ہوئے لوگ چیزیں مسلط کرتے ہیں پیسے بھی تو دینے نا خرچہ بھی تو چلانا ہے ملک کا خرچہ چلائیں خرچہ چلائیں تو آپ اتنے مہیں کے موبائل رکھیں گے تو آپ ہی سے نکال کے چلانا ہے ترخائی نہیں دینی ہم نے بلکل دے رہے ہیں پرائیم نسٹر ہاؤس کا خان سامن ہے وہ بغیر دنخواہ کے تو روٹی نہیں نہ پکائے گا روٹی تو نہیں پکائے گا چھتیس ہم نے پکا کے دے ہی رہے ہیں چلیں یہ پورے پاکستان میں اگر دیکھیں گے تو یوز موبائل آلے کو اسی پرسنٹ لوگ ہیں موبائلوں کے اور نئے والے بیس پرسنٹ ہوں گے یہی بات ہی جو منسٹر آمادہدر صاحب کو ہم نے سمجھائی اور انہیں سمجھ بھی آئی یہ چھوٹے دبکے کے لیے آپ وہ نئے ڈبا پیک کا کام کرنے لیے آپ کو کروڑا روپے جائیے ٹھیک ہے لیکن یہ یوز موبائل اگر آپ کے پاس تھوڑا اثر بھائیہ بھی ہے تو آپ گلی منلوں میں بھی کر سکتے ہیں مارکٹوں میں بھی کر سکتے ہیں میں نے سنا ہے کہ پینتیس ہزار کا فون پچپن ہزار کا ہو گیا ہے ایسی ہی ہے سب اس میں جب آپ چودہ ہزار کی ڈیوٹی چھتیس ہزار کی ہو جائے گی تو اسے پلس کریں نا کون خریدے گا پھر یہ کون خریدے گا اب تو امپورٹ ایک دم رک گئی ہے امپورٹ رک گئی ہے آپ کسی انڈسٹری کو انوالد کیے بغیر کچھ سمجھے بغیر کیسے ڈیوٹیاں لگاتے تھے کیسے ٹیکس لگا جاتے ہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا تھا پہلے بھی کہ جو پاکستان میں جو موبائل بنتے ہیں جو ابھی پاکستان بند رہے ہیں چائنہ کے تعاون سے بند رہے ہیں جو پاکستان میں آبی رہے ہیں وہ سستے سستہ موبائل کتنے کا مل جاتا ہے آپ کو انڈرائی والا فون انڈرویڈ ہاں وہ پندرہ بزار کی رینج میں ہے پندرہ بزار کی یہ بیچ زار کی وہ پندرہ بزار کی اس کی کوالٹی میں بڑا فرق ہے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ یہ رکھیں میرا آپ سے بھی ایک سوال ہے آپ کا سیٹ کونٹس ہے میں یہی انپورٹڈ والا دکھا ہوا میں نے فون نیا لیا تھا یوز لیا تھا کیوں لیا اس لیے لیا کیونکہ میں نیا خرید نہیں سکتا تھا نہیں خرید سکتا یہ بھی اس سے زیادہ مچ رہے کہ جو حالات جا رہے ہیں نا ہر بندہ کوشی کر دائے ایک سیٹ لے لوں اچھا لے لوں دو چار پانچ سال مجھے خریدنا نہ پڑے یہ جو ابھی یہ سیٹ بن رہے یہ سال چھے بھی ڈیٹھ سال والے سیٹ ہے آپ کو لگتا ہے اس سے آپ کی انڈسٹری کو بہت نقصان ہوگا میں سمتا ہوں نقصان شروع ہو گئے اٹینشنیں شروع ہو گئی ہیں اچھا تو ہم تو آپ کے چینل کی وسائل سے آپ کی بات وہ سنی جاتی ہے بلکو ٹھیک ہے کہ خدارہ ان کو سمجھائیں پرائم نسل آپ کو سن رہے ہیں آپ بتائیں ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں ہماری ان سے بس ایک ریکویسٹ ہے وزیراعظم صاحب سے کہ خدارہ یہ دیکھیں نا یہ پاکستان سے باہر سے تقریباً کوئی دس سے بارہ زار پر کسٹ باہر سے ملتا ہے ٹھیک ہے سات زار کس کی ڈیوٹی دیتے تھے ٹھیک ہے اٹھارہ انیز زار کا یہاں پہنچے پر تھا ٹھیک ہے ہزار دوزار پر دکان دار رکھ کے سیل کر دیتا تھا ٹھیک ہے اب اس پہ جب آپ ڈیوٹی لگا دیں گے چھتیزار تیس پہنٹیززار ہاں تو پھر اس کو کون خرید دے گا یہ چالی پن تالی میں چل جائے گا کون خرید دے گا ہاں پھر تو یہ آؤٹڈیٹڈ بھی ہو جائے گا یہ صرف اس طرح ہو ہے کہ جیسے نا آپ کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ دکانے بند کر کے گھر بیٹھ ہو ہاں تیرکہ کا رحصہ منایا گیا کہ یوزو انڈسٹری کو کس طرح دبانا ہے اور اپنے لوگوں کو کیسے پرموڈ کرنا ہے کیسے انہیں بھئی ساڑی دنیا اگر کام کر رہی ہے خان صاحب کہتے ہیں میرا برا وقت باہر گزر ہے ہاں ہمارے سارے وزیر باہر کا بڑا چکل لگاتے ہیں کہاں بھی یوز انڈسٹری نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بھی ٹرم پوری کرے گی اگلی بھی ٹرم پوری کرے گی یہ ہماری پارٹ ابھی ہمارے لئے یہ باتیں نئی نہیں ہیں کہ اگلے پانچ سال بھی میرے ہیں نواز شریف صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے کہ اگلے پانچ سال میرے ہیں آپ نے حمزہ صاحب کو کہتے سنا ہوگا کہ شیروانی سنوالیں جو مرضی کر لیں آپ وزیراعظم نہیں بن سکتے لیکن عمران خان وزیراعظم بن گئے پھر آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کسی کو کہتے ہوئے کہ ہم آپ کو وردی میں اگلے دس سال بھی صدر منتخب کرنے کو تیار ہیں بلکہ کریں گے لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے لیکن ہماری دعا ہونی چاہیے کہ جو کچھ بھی ہو پاکستان کے حق میں بہتر ہو جہاں تک رہا سوال عمران خان صاحب کا آج کے سارے شو میں جو لوگ آپ سے باتیں کہہ رہے تھے جو لوگ اپنے پوائنٹ آف یو دے رہے تھے جو عمران صاحب سے پیار بھی کرتے ہیں وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اگر خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں مہنگائی بہت زیادہ ہے تو میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز پرائیم نیسٹر ہاؤس میں ذرہ ادھر ادھر دیکھیں اپنے پاس آنے والے دوستوں کو دیکھیں جو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کو دیکھیں کیا ان کے لیے مہنگائی ہے اگر ان کے لیے مہنگائی نہیں ہے تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ کسی کے لیے مہنگائی نہیں ہے جو بندہ پندرہ ہزار سترہ ہزار بارہ ہزار روپیہ مہینے کا کماتا ہے اس کے لیے مہنگائی ہے جو بندہ دو کروڑ تین کروڑ دس کروڑ یا اربوں روپیہ مہینے کا کماتا ہے اس کے لیے مہنگائی بلکل نہیں ہے یہ برداشت وہ کر سکتا ہے جس کے پاس گھر میں راس پڑی ہے جو کھا سکتا ہے بیٹھ کے وہ یہ برداشت کر سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے مہینہ بھی برداشت کر لے لیکن وہ لوگ جو میند مزدوری کرتے ہیں جو روز کماتے ہیں روز کھاتے ہیں جو ایک دن نہیں کمائیں گے تو نہیں کھا پائیں گے ان کے لیے وہ ایک روپے کا اضافہ کسی بھی کھانے والی چیز میں کسی بھی ارشیہ خردنوش میں وہ ایک روپے کا اضافہ ان کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن جاتا ہے اور یہ سپیشلی حکمرانوں کے لیے ضروری ہے اس بات کو جاننا کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں کیا لوگ جو ان سے ہیں وہ پریشان اس لیے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں نہیں بھائی جان جو بہت زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں وہ شاید بہت زیادہ ٹیکس دے سکتے ہیں جو ٹیکس دے ہی نہیں رہے ان کے بارے میں تو سوچیں جو چھوٹی چھوٹی گندی گلیوں میں رہتے ہیں ان کے بارے میں تو سوچیں جو ریڈی چلاتا ہے اس کے بارے میں تو سوچیں اور یہ جاننے والی بات آپ کے لیے دوبارہ ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہیں عوام سے ہی طاقت نکلتی ہے جیسے آپ کو اب لگ رہا ہے کہ مجھے عوام میں جانے کی ضرورت ہے اور آخری مشورہ اس ناچیز کی طرف سے اس خادم کی طرف سے وہ یہ کہ آسٹیریٹی حضور ہمیں آسٹیریٹی چاہیے ہمیں خرچے کم کرنے ہیں اللہ تعالی نے آپ کو لیڈر بنایا ہے آپ کو عزت بخشی ہے ہم کون ہوتے ہیں آپ کی عزت پر سوال اٹھانے والے لیکن وہ لوگ جن کے حقوق آپ کے ہاتھ میں ہیں جن کو آپ نے ریلیف دینا ہے وہ لوگ پریشانی میں ہوں اپنے حاکم کو خوشحال دیکھیں بڑی تکلیف ہوتی ہے حضور اپنا خیال رکھیں مجھے جائے دیں انشاءاللہ پھر ملاقاتوں کے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات